سورة القارعہ یہ بھی قیامت کا ایک نام کھڑ کھڑانے والی قیامت کا بیان اور لوگوں کے آمال ان کا وزن ہوگا اس کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ کھڑ کھڑانے والی مالقارعہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی وما ادراکم القارعہ تم کیا سمجھے کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی یوم یکون امنا سکل فراش المبثوت جزنی لوگ پروانوں کی طرح بکھرے بے ہوں گے تتر بتر ہوں گے ہوش اڑ چکے ہوں گے اللہ اکبر وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنِ الْمَنْفُوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے پھوک مارت اڑ جائے نا وہ اون اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا گئے جائیں گے اللہ اکبر قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ عامال تو لے جائیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پَس جس کے وزن بھاری ہوئے پہلے تو عامال کا ذکر آیا پھر نیتوں کا بیان آیا ایمان ہو اور اخلاص ہو تو عمل تو لے جائیں گے دنیا پرستوں کا عمل نہیں تولا جائے گا سوریت قحف کے آخر میں اور ایمان کے بغیر عمل قبول بھی نہیں ہوگا تو ایمان بھی ہو اخلاص بھی ہو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پَس جس کے وزن بھاری ہوئے عامال نیکیوں کے زیادہ فَهُوَ فِي عِيشَتِ رُعَدِيَا وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا جنت کے عیش کی زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے ہوئے نیکیاں کم و بدی زیادہ فَأُمُّهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ استغفراللہ وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَا اور تم کیا سمجھو وہ کیا ہے نارن حامیہ وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اللہمَا عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما